تو گائز یہاں پہ ہم نے جو گڑھا کھو دیا اس کے لئے پیجن کے لئے ہمارے دفنا ہو یار اسے تو گائز ابھی جو ایسے جلدی سے ہاں پہ دفنا دیتے ہیں گائز اس کی تو یار آنکھ بھی بند ہو گئی ہے بلکل ہے نا تھوڑا سا اس کی آنکھ کھولی ہویا تھوڑی اسی باقی یار ہمار آپ اتنے دن سے کہاں تھے یار اس کی حالت ہو دیکھو ہمار کیا ہوا یار کیا ہوا یار یہ دیکھو اس نے کتنا ادھر نقصان کر دیا یار پتہ نہیں آپ کیدھتے میں میں ایڈیسن لینے کیا ہوا تھا یہ دیکھو یار اندر بکرا گیا ہوا ہے یار اس کو اندر کس نے یار یہ اندر کیسے گیا تھا یار پیجن دیکھو یار ادھر سارے پیجن ہمارے بدأ충 یار انڈے سامنے جو ہے ٹوٹے پڑے ہوئے یہ دیکھو اس نے کتنا نقصان اور یہ دیکھو یار یہ پیجن بھی ایک مار دیا جب اس میں دیکھو تو صحیح نئی جار یہ پیجن اسے اوپر کرنا دیکھو یار اس نے مار رہا ہے اس کی حالہ تو دیکھو یہ اوپر سے کیسے ہو رہا ہے 这аешь اس ہی نے مار رہا ہے مجھے پتا ہے یہ دیکھو کافی دیر پہلے کا یہ لگتا ہے مجھے نہیں لگتا کیونکہ میں نے صبح ہی جو زیادہ دیکھے تھے یہ دیکھو اس نے مار دیا ہے پتہ نہیں آپ کنے تھے میں میڈیسن لینے گیا ہوا تھا کس چیز کی میڈیسن لینے گیا گرمی کی وجہ سے اس کی میڈیسن لینے گیا ہوا تھا یار گائز یہ دیکھو نا اس کی گردن ایسے جیسے کسی بلی نے اسے کھایا ہوئی ہے وہ اس کے اوپر جو ہے پاؤں وغیرہ رکھے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ ایسے ہوا ہے تو گائز یار اس کے یار ایک بار پاؤں دیکھتے ہیں کہ کہیں اس کے پاؤں پہ یار کوئی خون وغیرہ یا ایسی کچھ چیز تو نہیں ہے نہیں گائز یار مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی سین بنائے یار کتنا پیارا ہمارا پیجن تھا جو ڈیڈ ہو گیا نہیں گائز یار اس کے یار پاؤں بلکل ٹھیک ہے پاؤں پہ نہیں ایسا لگا پیجن آپ کہاں کیا آپ نے وہ میں نے ادھر رکھا ہے گائز یار پیجن یہ دیکھیں یار کتنا پیارا پیجن تھا یار اس کو اب کہیں دفنا دو جی اس کو یار پہلے دفنا کے آئیں جی یار اس کو پہلے گائز اس کو جو سب سے پہلے یار اس کو دفنا دیں کیونکہ یار کافی جو یار سیڈ یہ موقع تھا ہمارا ابھی جو جلدی سے سب سے پہلے پیجن کو دفن کر کے آتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ سور آئے ہمارا پہلے بھی کافی جو برڈز ہوگا رہا ہے اور یہاں تھا کہ میری یہاں پہ کچھ گوٹ بیبی بھی ڈیڈ ہوئے تھے میں نے آج تا کبھی اپنے کسی بھی برڈ کو یا اپنے کسی بھی گوٹ بیبی کو بڑا جانور ہو یا پھر چھوٹا پرندہ ہو میں نے کبھی زندگی میں اسے ایسے ہی نہیں پھینک دیا میں اسے بڑے یار ایک جیسے یار کوئی انسان جب ڈیڈ ہوتا ہے یار اس کا دکھ ہوتا ہے یقین کریں مجھے اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جب بھی کوئی میرا برڈ یا پھر کوئی میرا انیمل ڈیڈ ہوتا ہے تو ہمارا چلو یار اس کو دفنہ گائز اس کو ابھی دفنہ آکے آئیں گے ایسے یار اس کو چھوڑ کے نہیں آنا تو جلدی سے یار چلتے ہیں اترے اس کو باہر دفنانے کے لیے گائز یار مجھے نہیں پتا یار کیا سین بنا یہ کیسے ڈیڈ ہوا ہے پیجن کیونکہ یار بکرا تھی کہ جی گوٹ بی بی ان کے گھر پر اٹیک کیا تھا لیکن یار مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا سین بن سکتا ہے یہ ایسے ہمارا ادھر نہیں ادھر نہیں یہ مٹی اٹھانی ہے گائز یہ ادھر جو سامنے جگہ ہے نا ادھر اس کو دفنہ آکے آتے ہیں گائز یہ ادھر سامنے ایک درخت نظر آ رہا ہے کیونکہ یار اسے درخت کے نیچے چھاؤں میں دفنا دیں گے ہمارا ادھر درخت کے نیچے ہی دفنائیں گے یہاں پہ گائز اس کو دفنا رہے ہیں یار مجھے یقین کرے گائز بہت زیادہ یار دکھ ہو ہے پیجن کے ڈیڈ ہونے کا یار یہ دیکھیں نا اس کے کوئی یہاں پہ دانت وغیرہ لگیں اب مجھے نہیں پتا یار یہ کیا سین بنائے اور یار ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو ڈیڈ ہوئے کافی ٹائم ہو گیا یار کافی دیر ہو گئی ہے یار ایسا نہیں ہو سکتا اگر اگر سوری گوٹ بیبی نے اسے یار کچھ کیا ہوتا مجھے نہیں یار میرا نہیں دل مانتا آپ نے کومنٹ میں لازمی سے بتانا ہے کہ اس پیجن کو جو ہے گوٹ بیبی نے مارا ہو گا یا پھر یہ پہلے کا کہیں ڈیڈ ہوا پڑا تھا ابھی فیلال یار اس کو یہاں پہ دفنانے کا جو یار کام ہے وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں بعد اچھی طرح سے یار مجھے دکھاوے کم نہیں نہیں میں خود کرتا ہوں تو گائز یہاں پہ ہم نے جو گڑھا کھو دیا اس کے لیے پیجن کے لیے ہمیں دفناؤں یار اسے تو گائز ابھی جو ہے اسے جلدی سے یہاں پہ دفنانا دیتے ہیں کافی زیادہ یار مجھے خود یقین مانے دوکھ ہوا ہے ابھی یار اس کو دفنانا کے پھر جو ہے جائیں گے کیونکہ یار آپ یار کس چیز کی میڈیسن لے کے آئے تھے یار یہ ان کے لیے گرمی کی وجہ سے مچھر بغیرہ لڑتا ہے اور ان کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں اور دانے وغیرہ بہت نکل رہے ہیں گائز یار آپ کے بھی پیجن کیسے دانے نکل رہے ہیں آپ نے رکھے ہوئے آپ نے کمنٹ میں لازمی بتا دینا باقی یار اسے ہم نے بہت پیار سے جو ہے طریقے سے دفن کر دیا اللہ حافظ ڈیئر پیجن تو گائز پاسی سے بھی بائے بائے کرتے ہیں اور یار جلدی سے چلتے ہیں گار باقی سارے پیجن کو بھی دیکھتے ہیں یار کہیں ان کو بھی جو ہے گوٹ بیبی کچھ کرنا دے یار میرا نہیں ذہن مانتا کہ اس گوٹ بیبی نے جو ہے اس پیجن کو ڈیڈ کیا ہوگا کیونکہ یار نہیں مانتا میرا ذہن نہیں مانتا باقی یار آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کیا پیجن بیبی کو ایسے جو ہے یار سوری گوٹ بیبی پیجن کو ایسے یار ڈیڈ کر سکتا ہے باقی یار جلدی سے گھر جا کے باقی سارے پیجن جن کے دانے نکلے ہوئے ہیں ان کو میڈیسن وغیرہ دے ابھی جو ہے گھر آگئے ہیں واپس اور یہاں پہ ماشاءاللہ گھر ساری گوٹ جتنی بھی ہمارے پاس گوٹس ہیں ساری یہاں پہ کھڑی ہیں کچھ ہی وہاں یہاں پہ چارہ کھا رہی ہیں یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کاؤ بھی ہے ہمارے پاس جو کہ اپنے بیبی کے ساتھ یہاں پہ چارہ کھا رہی ہے ابھی جلدی سے چلتے ہیں اس طرف تو دوستو یہاں پہ یہ ہماد کوئی میڈیسن لے کے آیا ہے یہ کون کیا ہے یہ میڈیسن یہ ہے یار ان کے جو دانے وغیرہ نکل ہیں یا آنکھیں غراب ہو رہی ہیں یہ ان کے لئے لائے ہوں چلو یہ کیسے پانی میں ڈال کے بنانی ہے یہ پانی میں ڈالنی ہے پھر جلدی سے باقی پیجن کو بھی یہ میڈیسن پلا دی ہے خود پی لیتے ہیں پلانی پڑتی ہے یہ تو ابھی خود دی پلانی پڑے گی تو یہ آپ نے تھوڑی سی ڈالیا یہ ایک لیٹر کے لئے پچاس گرام پچاس گرام سے کام نہیں ڈالیا یہ پانی بھی ایک لیٹر نہیں ہے یہ کام ہے تو میں ان کو زیادہ تھوڑی سی خورا یہ ڈال جاؤں تو تاکہ یہ جلدی سے ان پر اثر کرے اور جلدی سے ٹھیک ہو جائے اس کا نقصان وغیرہ نہیں ہے تو گائز ابھی فی الحال آ گئے ہیں ہم پیجن کے گھر میں یہ دیکھو یار سامنے یہ دیکھو انڈے توڑ دی ہیں اس مادی کے انڈے تھے یہ دیکھو گائز یار یہ کافی پریشان مادی یہاں پہ کھڑی ہے اور یہ دیکھیں یار یہاں پہ جو اس کے انڈے یہ ہوئی ہے یہاں پہ سارے ٹوٹ گئے ہیں تو ابھی یار کون کون سی ہے دیکھو گائز یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے ایک پیجن کے کافی بڑا یار دانہ موہ پہ نکلا ہوئے ہیں تو اب ان کو باہر کیسے باہر نکالو ابھی یار میں ان کو پکڑتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کن کن کے دانے نکلے ہوئے ہیں جو پیجن ڈیڈ ہو گئے آپ نے اس کے لئے لازمی سے دعا کرتے نہیں ہے یہ دیکھو یار ایک چھوٹا سا یہ پیجن بیبی ہے اس کے یہ دیکھے دانہ نکلا ہوا ہے یہ دیکھو یار کافی بڑا ادھر کرنا اسے کتنا یار یہاں پہ اس کے موہ پہ یہ کس وجہ سے اسے نکلا ہو گئے یہ گرمی کی وجہ سے مچھر جب لڑتے ہیں تو پھر ان کے دانے نکل آتے ہیں ابھی میں آپ کو ایک اور بھی کرتا ہوں یہ تو یار کافی زیادہ اس کا مسئلہ بنا ہوا تھا یہ تو یار شکر ہے کہ آج ہمار اس کی میڈیسن لے آیا ہے نہیں تو یار پتہ نہیں اس دانے کی وجہ سے اور کیا کیا اس کو جو بماری گرہ لگی اس کی جو ہے بہت زیادہ حالت کر آیا بھئی ہے بھائیز اس کی تو یار آنکھ بھی بند ہو گئی ہے بلکل بھائی نا تھوڑا سا اس کی آنکھ کر لی ہوئی ہے یار ہمار آپ اتنے دن سے کہاں تھے یار اس کی حالت تو دیکھو یار پہلے بھی میں نے ان کو ایک دوائی دیا اس سے نہیں یہ ٹھیک ہے اور آپ یہ لے کے آیا ہوں گائز یار اگر آپ کے بھی پیجن کی یار کوئی ایسا سین دانے بنے تھے اور آپ نے کوئی میڈیسن دیئے تو یار آپ نے لازمی سے کمیٹر میں بتا دینا ہے تاکہ یار ہم بھی جو ہے ان دونوں پیجن کو وہ میڈیسن وغیرہ دے سکیں اور یار ابھی ہم نے اندر پراپر پیجن کے گھر میں نہیں دیکھا کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا جو ان دونوں پیجن کو میڈیسن دیکھ یار پھر وہ بھی دیکھتے ہیں تو ابھی یہ پہلا ایک پیجن ہم نے پکڑا ہے تو اسے یار میڈیسن دیتے ہیں تو ابھی یار اس کے یہ پائپ اس کے موہ میں چلا جائے گا اسے یار ایسے کچھ یار اسے میڈیسن دینی پڑتی ہے پیجن کو یار مجھے لگتا ہے یار آپ نے بہت کم ڈالی ہوئی ہے نہیں نہیں یہ اتنی کافی ہے ابھی جو ہے گائز دوسرا پیجن بھی یار نکالتے ہیں وہ پھر جو ہے اپنے گھر چلا گیا تھا ادھر اپنے گھر میں تو ابھی اس کو نکال کے یار دوبارہ سے میڈیسن دیتے ہیں یار میں اس کو گائز ایک منٹ پکڑ لوں یہ تو یار چھوٹا سا بچہ لگتا ہے یہ چھوٹا سا بچہ ہے یہ دیکھیں یار اس کے اوپر یہاں پہ بھی جو ہے دانے بغیرہ نکالے ہوئے ہیں یہ تو یار کافی زیادہ ان کا مسئلہ بنا دوں گا تھا پکڑو نا ایک ہاں سے پکڑو میں اسے بھی ایک ہاں سے پکڑ لیتا ہوں اور یار اس کو میڈیسن بھی بڑی احتیاط سے دینی پڑے گی ابھی یہاں پہ گائز اس کو جو میڈیسن دی جا رہی ہے اور یہ دیکھیں گائز بھی اس نے میڈیسن پی لی یہ بھی جو ہے اس کو گھر چھوڑ دیتے ہیں اس کے اور یہ خود بھی گائز چلا گیا اپنے گھر میں اماد یار ایک بار نا آپ ادھر کھڑے میں دیو خلو سا بیجن کا حال جو ہے یہ گائز جو ہے یہ نقصان کی ہے آئی بکرے نے جو گھوڑ بی بی ہے اس نے اور باقی جو ہے تقریبا یہ دیکھیں ادھر بھی انڈے پڑے ہوئے ہیں اور یہ بچہ ہے ایک وہ بیٹھی ہوئی ہے مادی جو ہے اندر ہے یہ نیچے بھی بیٹھی ہوئی ہے اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہے بچوں پر باقی جو دقریبا ہے گائز یہ دیکھیں باقی مکمل ٹھیک ہے ان کا گھر بس یہ جو ہے نا یہ کافی نقصان کر دیا ہے ایک جو پیجن ہمارا مار دیا ہے نا اس نے مر گیا ہے وہ بھی بہت نقصان ہو گیا ہے تو گائز ابھی جو ہے ہم نے فی الحال جن دو پیجن کے جن دو پیجن کے گائز ابھی جو ہے دانے نکلے تھے ان کو جو ہے یار میڈیسن ہم نے پلا دیا ابھی جو ہے ہمارے آپ کیا کر رہے ہیں یار یار یہ ان بڑے پیجنوں جو بڑے پیجنیں ان کو بھی دینی ہے نا ان کو بھی کیوں میڈسن دینی ہے یار ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ان کو بھی بیماری آ سکتی ہے تو جو بیماری آنے سے پہلے جو ہے نا ان کو دے دیں یہ دیکھیں اس کے کوئی دانے بغیرہ نہیں نکلے ہوئے یہ اس کے انہیں بچے نکالے ہوئے اس لئے اس کی جو ہے چونچ گندی ہوئی ہے یہ کون سوئی نسل ہے یہ ولیتی نسل ہے ولیتی میں آگے کیا آئے کوئی اور بھی ان کی ہوتی ہے یہ ولیتی نسل ہے یہ بنار ہے یہ نار ہے بریڈر نار ہے یہ پکڑا اچھا وہ بچے دونوں اس کے تو نہیں تھے وہ اور جو اڑے کے تھے اس کے اور ہیں بچے اس سے فلحال پکڑ لیتا ہوں اس سے جو میڈیسن وغیرہ دیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں گائز اس پیجن کو بھی میڈیسن پلا دیا ہم نے چھوڑ دو ابھی فلحال اور ابھی نیکسٹ یہ دیکھیں گائز ماشاءاللہ سے یار ادھر سارے پیجن بیٹھے ہوئے ہیں اور کوچھ یار ادھر کھڑے میں ہی ہیں جو باہر نہیں نکلے تھے ابھی یہ ایک اور پیجن آگے اس کو بھی میڈیسن پلا دیتے ہیں دیکھاؤ مجھے پکڑا دو یہ جو ہے اسی نار کی مادتا ہے اچھا یہ اسی کی مادتی ہے تو بھائی ابھی فلحال اسے یہ کونسی نسل ہے یہ سب میرے پاس سب الولیتی ہیں میں نے دوسرے رکھے اسمانیوں کا مجھے شوک نہیں ہے وہ اچھے نہیں ہوتے کیا مسئلہ ہیں نہیں یار وہ اور چیز ہوتی ہے یہ اور چیز ہوتے ہیں اچھا گائز جو پیجن ہے نا یار وہ اسے چھوڑ دوں جی جی چھوڑ دوں تو گائز ابھی فلحال جو پہلے دو پیجن تھے جن کے یار دانے نکلے ہوئے تھے ان کو تو میڈیسن پہلے پلا دیتی اس کے علاوہ دو پیجن اور یعنی ایک جوڑے کو میڈیسن پلا دیا اور باقی بھی جو ہے پیجن ان کو جلدی سے میڈیسن پلا دیتے ہیں میڈیسن پلا کے گائز جو ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر جو ہے باقی پیجن جو کہ ادھر کھڑے میں باہر نہیں آئے اس جو مادی کے ہیں بریڈر مادی ہے یہ بھی اس کے انڈے توڑ دیں ہیں اس کے انڈے توڑے ہیں اور گائز یہ دیکھیں کافی پریشان لگ رہی ہے یہ ابھی اس کو یعنی صحیح سے پکڑو نا ایسے نہیں پکڑو میں نے کبھی پیجن پکڑے نہیں ہے ایسے ہاتھ میں اس کو پکڑو تو گائز اسے ایسے اوپر سے پکڑ لیتے ہیں اور یہاں پہ جو گائز اس کو میڈیسن پلا نے کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا یہاں پہ یہ دیکھیں گائز چھوٹا پائپ ہم نے اس کے نا سرینج کے آگے لگا کے اس کو میڈیسن چھوڑ دیں چھوڑ دیں تو ابھی جو ہے گائز ادھر اور کھڑے سے نکالنے ہیں پیجن وہ یار اس کا نار جو ہے وہ سائیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے تو گائز ابھی یار اس جو پیجن کو ہے وہ میڈیسن وغیرہ پلا دییا ہے باقی صاحب کو بھی پلا کے گائز جو ہے گائز ابھی جو ہے ہم نے فیلحال سارے پیجن کو جو ہے میڈیسن پلا دیا یار اور جو ڈاکٹر نے بتایا تھا وہ ایک دن میں یعنی کہ صبح دفعہ شام تین ٹائم ان سب کو میڈیسن جو ہے وہ پلا نہیں ہے کیونکہ یار جین دو پہلے پیجن کے دانے نکلے ہوئے تھے ان کا تو یار کافی زیادہ برا حال تھا کافی مسئلہ بنا ہوا تھا اور یار سب سے جو بڑے دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یار ہمارے جو پیجن ایک ڈیڈ ہو گئے یار بہت خوبصورت پیارا پیجن تھا اب مجھے یار سو پرسنٹ کنفرم نہیں ہے کہ وہ گوڈ بیبی اندر ان کے یہاں پہ کھڑے میں گسا ہوا تھا اس کی وجہ سے یار ڈیڈ ہوا ہے یار پھر جو ہے یار ویسے وہ پہلے کا ڈیڈ ہوا تھا کیونکہ ہم نے نہ دیکھا ہے ایسے ہم یار اس پہ الزام نہیں لگا سکتے گوڈ بیبی پہ باکہ یار اس نے کچھ ہنڈے بھی توڑ دیئے ہیں یار مجھے نہیں پتا اب اس نے توڑے یار پہلے کا ٹوٹے تھے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا باکہ یار بس جو ہو گیا ہے آپ کے سامنے تھا یار بس فیلال ہم نے اپنے اس پیجن کو یار دفنا دیا ہے اس کے لئے بھی آپ نے یار لازمی سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس کو یار جو بھی اس کا حساب ہے تو باکہ یار امید کرتا ہوں آج کا جو ویلوگ ہے وہ آپ کو لازمی سے پسند آیا ہوگا کیسے اگر آج کا ویلوگ آپ کو پسند ہے تو آپ نے لائک لازمی سے کر دینا ہے اور یار اسی طرح کہ اور بھی انٹریسٹنگ ویلوگ دیکھنے کے لئے آپ نے چینل کو لازمی سے سسکرائب کر لینا ہے تو ملتے ہیں آپ کو نیکس اسی طرح کے کسی اور انٹریسٹنگ ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ